آپ کو میں دیکھیں دشمن ہے لیکن دشمن کی کوئی اچھی بات بھی ہونا انسپیریشن کے لیے ضرور لینی چاہیے ابھی میں آپ کو نرندر مودی صاحب کا ایک ایکسیپشنل چیز بتانے لگا ہوں اور جو پاکستان کے تمام دیانت دار ترین وزر آزم کے لیے سبق ہے اس کو سبق سمجھ کے سیکھیں اور اس ملک کو آگے لیں عمران خان کو انتقامی کاربائی کے طور پر شاید جیل بھی بجوایا تو شاہ خانہ کیس کی تلوار لٹک رہی ہے کیوں جی افتخار صاحب یہ ہوتی ہے لیڈرشپ دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ نیوز دو دن سے پاکستان کے میڈیا میں چھائی ہوئی ہے مودی جی کا جو ایک پرانا ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اور پرائیم منسٹر عمران خان جو کانڈ کر کر گئے ہیں مطلب گاڑی بھی لے گئے ہیں پی ایم ہاؤس کی اور بہت سارے گفٹس بھی لے گئے ہیں اس کو لے کر اب انہیں تانے مارے جا رہے ہیں پہلے یہ پورا کلپ دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات کیا مودی جی بات کر رہے تھے اور پرائیم منسٹر عمران خان نے کیا کیا گلتیاں کی پلیش شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جہد جو جی اس ملک میں توشا خانہ جو ہے اس سے کس کس نے کیا کیا موبائلہ طور پر نہیں چرایا کیا کیا نہیں اٹھایا چاہے وہ نمازلی ہو زرداری صاحب ہویا عمران خان صاحب وہ اس کی ذرا لائس پرائیم منسٹرک ڈیٹیل جو پتائی ہے بیم بریب اور انگزیف صاحب نے پہلے وہ سننے پھر آپ کو ایک چشم کشا واقعہ دکھاؤں گا دکھائیں جی جو میں آپ کی سکرین پر دکھا رہی ہوں بی ایم ڈیو ایکس فائیو اس کا نام ہے اور اگر بوم پروف اور بولٹ پروف اور سیکیورٹی انہانسمنٹ کر دیں تو یہ ایک سکس پنتی ہے یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر آزم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی یہ وزیر آزم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جو کوئی وفت باہر سے آتے تھے اس گاڑی کی قیمت پندرہ کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی بیچیں یہ وہ پسٹل ہے جو ان کو دی گئی جو پسٹل دی گئی توشہ خانہ میں ڈیکلیئر نہیں ہوئی سمگل ہو کر آئی پاکستان یہ وہ توفہ ہے اب اہلے پاکستان ذرا دل سنبھال کے بیٹھیں کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اخلاق اخلاص اور دیانتداری کی عالی ترین مثال کیا ہوتی ہے جب آپ پرائم ایسٹر بنتے ہیں اور یہ سبق ہے پاکستان کے تمام دیانتدار ترین مزرع آزم کے لیے سلمائے جی مودی صاحب نے کیا کیا توشہ خانہ کے ساتھ جب میں گجرات میں تھا مکہ منتری کے ناتے تو ساروزینک سمارم میں جاتا تھا تو لوگ بینٹسوگر دیتے ہیں بڑی اچھا شال دیتے ہیں کبھی کوئی چاندی کی تلوار دے دیتا ہے کوئی اچھا اچھا تاج مال دے دیتا ہے کچھ سے کچھ دیتے رہتے ہیں بہت بڑیہ بڑیہ پینٹنگ دیتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں میرا بھی من کرتا ہے یا یہ بہت بڑیہ پینٹنگ ہے اس گھر میں دیوار پر لگاؤں گا مہمان آئیں گے تو اچھا لگے گا یہ بڑیہ سے مرتی دی ہے یہاں رکھوں گا تو بہت اچھا میرا بھی من کرے گا میرا من نہیں کرتا تھا اور میں یہ ساری چیزیں سرکار کا جو ٹریجری ہوتا ہے توشا خانہ بولتے ہیں اس میں ڈال دیتا تھا وہ بھی بڑے تنگ آگے کہ یہ سا کیا سبجی جا بھاریا بیٹھ دیتے ہو بہت کہ میں کہا رکھوں گا بھئی کون سمالے گا ان چیزوں کو اس کے لیے تو اسے کو رکھنا پڑے گا میں دے دیتا تھا پھر میں اس کا ویلیویشن کروانے لگا پھر میں نے اس کا اوکشن کروانا شروع کی میں گروے سے کہتا ہوں کہ جب میں نے گجرات چھوڑا تھا تو یہ جو مجھے ملتی تھی چیزیں میں اس کا لگاتار اوکشن کرتا تھا پبلک میں اور اوکشن کر کے اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ میں گل چیل ایجوکیشن کے لیے سرکار میں ڈونئر کر دیتا یہ امون قریب پریو ہنڈرڈ کروڑ سے جانا تھی جو میں بچیوں کی سخصہ کے لیے دیکھے کرتا کیوں جی افتخار صاحب یہ ہوتی ہے لیڈرشپ اگر یہ اپریشیٹ جان تک دشمن ملکہ ہے لیکن لیڈرشپ دیکھو کالیٹی ہے نا دیکھو نا کہاں سے آیا برکر تھا لڑتا لڑاتا کہاں آیا پرائم انسٹر ہے اس کو اس پروسس سے گزر کے آیا کسی فوج کے ذریعے نہیں آیا کسی سازش کے ذریعے نہیں آیا کسی برحالہ اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان میں یہ دوسر اول ایسٹی کا سٹیڈنٹ دیکھائے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو گرنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اور تنخواہ آپ تنخواہ کے علاوہ جو ہے وہ کروڑوں روی کا پروفٹ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بے ایمان نہیں ہوں میں ایماندار ہوں بھائی آپ کی رائٹ ہے سیلری جو بھی گرنمنٹ دیتی ہے آپ کو آپ اپنی سیلری میں اضافہ کروائے ہیں کم ہے تو لیکن یہ کہ آپ سیلری کے علاوہ ایک کوئنٹ جو وہ ریز کرتے ہیں امیران محمد وہ کہتا ہے کہ اس کا چونکہ توشہ خانہ سے جازت ہوتی ہے آپ اتنے پیسے دے کے چیز دے سکتے ہیں اب وہ کہتا ہے اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو میں زیادتے نہیں کر رہا اس کا فلسفہ یہ ہے اس پر بھی ذرا گھر کرو سر بھائی صرف توشہ خانہ میں قانون ہے قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ اس کو اپنی یہ جو گاڑی مالا معاملہ مریبا اور زیادتے بتایا ہے اس کو تو انویسیگیٹ ہوا چاہیے گا یہ تو بلا خطر راگ واقع ہے کہ آپ پول کی گاڑی کو لے جائے ہمیں نہیں پتا اب امران صاحب کا ورجن آنا ہے اس کے اوپر آئے آئے ضرور آئے سنو کامران میں نے جو دیکھا گاڑی جو کھڑی تھی ان کو نلام کر دیا دو ٹکے کر دیا ان کا مزاق قرائے کا یہ لوٹ بار کرتے ہیں سر یہ جو بیس لاکھ لوگ آپ جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ پانچ لاکھ بھی چلے جائیں بہت بڑا مجبہ ہے انپریسیڈنڈ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اور فواد صاحب بھی سیول وار کی بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ ادارے کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے تو خیر ہے ہمیں امران کے ساتھ کھڑا ہوں گا پاکستان کس طرف جا رہا ہے اس وقت دیکھیں بیس لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں بیس لاکھ لوگ سڑکیں افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں سو لاکھ شہر ہے وہ جہاں میں بیس لاکھ لے کے جا رہا ہے یہ تو چھوڑیں آپ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپر ملک کلاس کے اور ملک کلاس کے میں کہاں جب وہ جائیں گے تو کیا ہوگا ان کے بچے سر یہ لوگ جو ہیں ہاں یانگ سٹر لڑتے ہیں لیکن اپر ملک کلاس اور لڑائی ہوگی لڑائی تو دیفنیٹلی جب یہ ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں فواد چودری کہہ رہے ہیں شیخ رشید کہہ رہے ہیں اور خود عمران خان دن میں تین تفعہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ ان کو پتھر ماریں گے لوگ مخالفوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے تو جب لوگ گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے یہ جو یہ انسینیویشن ہے اس کی کہ بھئی یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جو ہے کہ پاکستان انارکی ان سیویل وار انارکی ان سیویل وار اور انارکی ان سیویل وار کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کیا جو موجودہ اکنومک سٹرکسٹ پہلی برباد ہے یہ تو اندازہ کیجئے سب سے پہلے تو خیر میں یہ کروں گا کیونکہ ہمیں اپنا مذہب یہی سکھاتا ہے ہمیں اخلاقیات یہی سکھاتی ہے کہ موڈیز جی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو گفٹ ملتے تھے وہ میں توشہ خانے میں جمع کرواتا تھا پھر ان کی میں ان کی قیمت لگواتا اور پھر اس کے بعد میں اسے آکشن کروا دیتا اس آکشن سے جو پیسے آتے وہ میں بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کرتا اور میں نے سو کروڑ روپے جمع کر کے بچیوں کی تعلیم کے لیے میں نے وہ وقف کیے پھر اس کے بعد تو لوگ مجھے چیک بھی دینے لگے کہ جب آپ بچیوں کی تعلیم کے لیے کہتے ہیں بہت بڑی بڑی سینریز آتی ہیں پینٹنگز آتی ہیں چاندی کی تلوانیں آتی ہیں سونے کی گفت آتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں میرا بھی تو دل کرتا تھا کہ اس سینری کو اپنے گھر کی دیوار پہ لگاؤں لیکن میرا دل بالکل نہیں کرتا تھا یقین کیجئے مودی جی جہاں آپ کی تعریف میں تعلیوں باج رہی تھی وہاں پہ زفر نکوی بھی آج آپ کی تعریف میں ضرور تعلیوں بجائے گا آپ کو داد دے گا کہ یہ بنتی ہے آپ کی داد وہ ہم بھی دیں گے ہمیں کوئی کسی سے نہ تو اسلام کہتا ہے نہ اخلاقیات کہتی ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی آئین کہتا ہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے جو کہ میرا رائٹ ہے مجھے کرنی چاہیے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنی چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کے وطن آپ اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کی نفرت کی قیمت پہ کریں نہیں جو جس کی اچھی بات ہے آپ یقین کیجئے میں نے یہ ویڈیو دیکھئے میرا سارا شرم سے جھگ گیا ہے ایک طرف وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں میرا طوفہ میری مرضی لیکن سارے ہمارے پرائم منسٹر بھی ایسے نہیں ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ یقین کریں ظلفقار علی بھوٹو کو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا وہ کہتے ہیں ظلفقار علی بھوٹو کو دو سونے کے دروازے ملے تھے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں شاہ ایران کی طرف سے دو سونے کے دروازے ایک لگا ہوا ہے لال شہباز کلندر کے اور دوسرے لگا ہوا ہے داتا دربار میں تو یہ ایسے یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ایک خط میں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے بڑے جنرلسٹ ہیں اور بہت سارے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو پی ایم موڈی کا ایک پورانا کلپ ہے 2018 کا اس میں پی ایم موڈی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں ایزا چیف منسٹر جب وہ گجرات کے تھے انہیں بہت سارے گپس ملتے تھے تو گپس کا وہ کرتے کیا تھے وہ گپس کو اکھٹا کرتے تھے توشا خانہ میں بھیجتے تھے وہاں پر جا کر ان گپس کا آکشن ہوتا تھا بولی لگائی جاتی تھی اور اس سے جو اماؤنٹ آتا تھا اس کو گرلز چائلڈ ایڈوکیشن کے لیے یوچ کیا جاتا تھا تو اس بات کو لے کر اب عمران خان کو کافی تانے دیے جا رہے ہیں عمران خان کو جو گپس ملے ہیں انہوں نے گپس رکھ لیے بینا وضائے رکھ لیے بہت مہنگے مہنگے گپس رکھ لیے ایون پندرہ کروڑ کی ایک کار وہ بھی پی ایم ہاؤس کی رکھ لی انہوں نے اپنے پاس اور جو گپٹ ہے ان کو مطلب رکھنے کے بعد یہ ڈائیلوگ ماردیا ہے کہ میرا توفہ میری مرجی آپ سمجھ سکتے ہو اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کلاس لیڈرسپ کوالٹی کیا ہے آپ کے اندر آپ کی اپریگنگ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہو سیدھی سی بات ہے جو عمران خان ہے وہ ایگریسیب کرکیٹر رہا ہے باہر پڑھا ہے ایک playboy والی image رہی ہے اس کی تو وہ تیار کے بارے میں کیا جانے آ گیا پرائیم منسٹر بن گیا ایسے بہت سارے دی دیا ایسی ایسی باتیں کر دی جو کہ impossible تھی تو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے حالات کیا ہے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر یہ پرائیم منسٹر بن گئے بعد میں پتہ چلا پاکستان کی فوج کے خلاف ہی نہ آ رہے لگ رہے ہیں تو فوج اسٹیبلسمنٹ کو بھی لگا کہ یہ بندہ تو کہیں نہ کہیں ہمیں بعد میں دکت دینے لگے گا تو دیکھ سکتے ہو اب وہ وہاہر ہے پی ایم پوسٹ سے ہو سکتا ہے کہ سائد اگلی بار وہ پھر سے چونکے آ جائے یا نہ آئے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیبلسمنٹ پر تو گئیز آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پر جو پی ایم موڈی کا ریفرینس دیا گیا ہے یہ دو دن سے پاکستان کے سوسل میڈیا میں نیوز وائرل ہے اور کچھ لوگ کافی گندے کومنٹ کر رہے ہیں اس میں بھی ریلیجن لا رہے ہیں سپیسلی پاکستان کے لوگ اس پر بھی ریلیجن گھسڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کا ایکزامپل دے رہے ہیں تو ہم یہ وہ پھلا میں ٹھکا ہے آپ کو پتا ہے کہ موڈی کو لے کر پاکستان میں زیادہ ہیٹ ہے اور یہ تو ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پیس کومنٹ میں پی رہے ہیں